سینئر ادھاکارہ عتیقہ اوڈو نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے بیٹے نے ہی انہیں تیسری شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا اور انہوں نے بیٹے کے کہنے پر ہی شادی کی ادھاکارہ حال ہی میں فریحہ التاف کے پاڈکاس میں شریک ہوئیں جہاں انہوں نے ذاتی زندگی پر کھل کر بات کی انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جب ان کی عمر محض ساتھ یا آٹھ سال تھی تب ان کے والدین کے درمیان بھی طلاق ہو گئی تھی انہوں نے بتایا کہ جب وہ محض انیس برس کی ہوئیں تو ان کے والد تریالیس سال کی عمر میں کینسر کے باعث چل بسے اور والدہ نے ان کی بہتر پرورش کی ادھاکارہ نے صرف والدین بلکہ اپنی شادیوں پر بھی کھل کر بات کی اور بتایا کہ ان کی دوسری شادی سولہ سال کے طویل عرصے تک چلی لیکن اس کے باوجود ان کی طلاق ہو گئی ادھاکارہ کے مطابق دوسرے شہر جاوید کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہے انہیں ان سے ایک بیٹی بھی ہے جبکہ ان کے درمیان خوش اسلوبی سے طلاق سر انجام پائی ان کا کہنا تھا کہ دوسری طلاق کے کئی سال بعد ان کی ملاقات اور تعلقات سمر علی خان سے استوار ہوئے پھر انہوں نے ان سے تیسری شادی کر لی اتیکہ اوڈوں نے بتایا کہ بیٹے نے انہیں سمر علی خان کے ساتھ دیکھ کر انہیں مشورہ دیا کہ وہ اچھے مرد ہیں ان سے شادی کر لیں ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ بیٹے کی جانب سے شادی کی بات کہنے پر وہ کچھ حیران بھی ہوئی اور انہوں نے انہیں بیٹیوں کا عذر پیش کیا انہوں نے بتایا کہ بیٹے بلال نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ تیسری شادی کر لیں وہ اپنی بہنوں کو سنبھال لیں گے انہوں نے کہا کہ بیٹے کے مشورے اور کہنے کے بعد ہی انہوں نے خود سمر علی خان کو شادی کی پیشکش کی اور یوں انہوں نے زائد العمری میں تیسری بار شادی کی اس سے قبل بھی عتیقہ اوڈو ایک انٹرویو میں بتا چکی ہے کہ بیٹے کے کہنے پر ہی انہوں نے زائد العمری میں دوزر بارہ میں سمر علی خان سے شادی کی تھی عدکارہ نے بتایا کہ تیسری شادی کے نکاح کے وقت 89 ان کی گود میں تھی جبکہ بیٹے داماد اور شوہر کے بیٹے نے بطور گواہ نکاح نامے پر دستخط کیے تھے سمر علی خان سے قبل عتیقہ اوڈو نے دو شادیاں کی تھی جو کہ طلاق پر ختم ہوئیں انہوں نے 1980 میں پہلی شادی کی نکامی اور اولاد ہونے کے بعد ڈراموں میں عدکاری کا آغاز کیا اس سے قبل بطور میک اپ آرٹس اور اسٹائلس پاکستان ٹیلی ویشن یعنی پی ٹی وی پر کام کرتی رہی تھی ماضی میں ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنی شادیوں سے متعلق بھی بات کی تھی اور بتایا تھا کہ پہلی شادی کی نکامی کے بعد انہوں نے اپنی ہی مرضی سے دوسری شادی کی تھی مگر اتفاق سے وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی اور ان کی دونوں شادیاں طلاق پر ختم ہوئیں عتیقہ اوڈو نے بتایا کہ انہوں نے تمام شادیاں پسند اور پیار سے کی موسیقی